آج کی تازہ دین کو کریں آج کی تازہ دین کو کریں سمندر کی گہرائیوں سے برش خلیفہ کی انچائیوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کی جاتی ہے سب خیر آقیت سے ہوں شای اللہ تو چین اس طرح ہے کہ بھائی پارٹیوں پہ پارٹیاں آئی ہوئی ہیں جو مسلی کی رپورٹ آ جاتی ہے تو پھر کشنیاں بھی نہیں ملتی ڈنڈے شنڈے نہیں ملتے بھائی تو ریڈ بھی ہائی فائی ہے کیونکہ ہم لوگ خود جو ہے خطرے کے گنٹی میں ہیں ڈنڈا ملے یا نہ ملے تو برحال والی کو مسترام کیسے خیر خیر ماشاء اللہ سب لوگ مال آیا ہے مال بڑا آیا ہوئے بھائی یہ دیکھو بھائی توکرے پہ ٹوکرے پیشے بھی بہت مال بکرہ بہت مال آ رہا ہے تو بھائی سین بڑا ڈینجرز ہے تو آنے سے پہلے اپنے کشتیاں کنفرم کر لے جی آپ کہاں سے آئے حضرت اورنگی ٹونس ہے اورنگی ٹونس ہے میں سنے آپ کا کوئی چینل بھی ہے مسٹر سلیم گوڈ چینل کے نام سے مسٹر سلیم گوڈ چینل کے نام سے بھائی ان کو بھی سسکرائب کریں لائک کریں ان کے چینل کو یہ بھی اچھی ویڈیو بنا دے میں چیک کروں گا ٹھیک ہے علیکم سلام کیا سکار کہل کے آ رہے ہو نہیں ابھی جا رہے ابھی جا رہے چلو اللہ کامیاب کرے کہاں سے مال مارا ہے بٹی والی سے مارے میں بتا دیتا ہوں بٹی والی سے مارے میں بٹی والی اچھا بٹی والی گئے تھے اچھا مہیاں لگ رہا تھا مہیاں لگ رہا تھا نیچے اس کی طرف وہ نہیں کڑا جہاں پہ ڈنڈے نہیں جاں جو کڑے یار آپ کو میرے آپ گئے آپ ہو رپورٹ میں آپ کا دے رہا ہوں کیا بات آہا 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 زائد ماما ہے ہمارے زائد ماما نہیں کاکی ماما کاکی ماما آپ کیوں اتنے ٹینشن میں بیٹھے ہیں بھائی جان تھک چکے ہیں گھر میں ہم جانے کی سوچ رہے ہیں آہا 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 لڑے سے باہر ہوئے لڑے میں نہیں لڑے سے باہر ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مچھی بھی دس کلو لے جا رہا ہے آہا آہا صحیح ہے مہیاں لگ رہا تھا مہیاں تقریبا مہاں تقریبا مہیاں لگ رہا ہے 35-40 کلو مہیاں لگ رہا ہے آہ تیری یہ کہاں پر بٹی والی کے پاس یہ بٹی کنے وہ جاز جو کڑے آگئے یہ راج کے بات یہ سگرٹ مثال ہے نہیں سگرٹ مثال تو ہوگا کسی کے لیے ہمارے لئے تو سگرٹ نہیں ہے آپ جاز کے پاس لگ رہا ہے جاز کے پاس لگ رہا ہے ٹھیک ہے سگرٹ یہ کیسے لے رہی ہے یہ کیسے لے رہی ہے کیسے لے رہے ہیں کیسے کلو لے رہے ہیں یہ پہتے کیسے کیلو لے رہے ہیں 400 روپے اگریوں میں کیسے لے رہے ہیں 1050 ایک ازار پچاس اور ڈیمری کا پت ہے 1100 کھوتے کے چار سور کریٹ ہے تقریباً تین تین پاؤ کے دانے ہیں تقریباً ادر کلو تین پاؤ سائز ہے اور یہ میعہ ہے خالی کسی کو آل لگا نہیں دو مچھی کسی کو آل لگا نہیں دو جب تک آپ کا اناسر نہیں بولے پتا بھئی آپ کو بولو کسی کو آل لگا نہیں دو کسی کو آل لگا نہیں دو بھئی جب یہ مچھلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو ڈنڈے کم پڑ جاتے ہیں ہم لوگ رپورٹ بناتے ہیں اور ہمیں ہمارے وجہ سے لوگ آ جاتے ہیں لوگ کو شوک ہوتا ہے شوک ہم اوجاگر کرتے ہیں لوگوں کو مچھی پکڑنے کا اور جب پھر ہم لوگوں کی بیچ میں ہم آ جاتے تو ہمیں بھی بولتے واپس اچھا ریٹ بڑے زبردست ہے تقریبا پندرہزار بیس ہزار کی کہانی چل رہی ہے ٹھیک ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے فون کر کے بھی جو بھی آتے نا ان کو بھی نہیں مل رہے بات ہے جلتی آنے جو جلتی آ گیا اور اس نے زیادہ پیسے دیئے تو اس کو ڈنڈے ملے گا یہ بس یہ ایک طریقہ ہے لیٹ آئے گا تو ہے ہی نہیں پھر پیسے کے بھی کاملے گا اللہ کا شکر ہے آپ بھائی آپ سے بھائیس کی ملنے کی ساتھ بہت شکریہ آپ کے بھائی ہیں کوئی سرور نہیں ہے بھائی مرکیٹ لگ بنا ہوا ہے اور یہ کوئی جادوال سے نہیں پکڑے جاتے سب کنڈوں سے پکڑے گئے یہ سب شکاری ہے ماشاللہ سے ہیرا آیا ہوا ہے بھائی اچھا ماشاللہ سے بہت ہیرا آیا ہوا ہے جیرا بھی ہے مہیا ہے شیش مہیا ماشاللہ سے بہت آئی بھی ہے اب ہم بھی آئے ہیں انشاءاللہ دیکھو ابھی ہماری ڈنڈا تیار ہو رہا ہے ہماری بھی تیاری ہے کتنے کا ہوا ڈنڈا بات ہوئی ہے ڈس ہزار ڈس ہزار کی جان محمد کے ساتھ جان محمد مبارک کو آپ کو خیر ایٹ پر مل چکا ہے ڈنڈا آپ سے کمار چکے ہو ٹھیک ہے تو یہ ریپورٹنگ ہے السلام علیکم کیا ہوا بھائی آپ لوگ اتنا خوش خوش نظر آرہی انہوں نے مطلب سوکہ لڑا ہوگا چارہ سنبھال کے رکھو کار ڈالو کسی اس کو ڈالو ان کے یہ جو آنسو نکال لے ہوتے ہیں لوگ ہیں وہ دیکھنا جو ڈالتے ہیں کلپ کے اوپر بھائی یہ ماحول ہے ہمارے ساتھ ہم بھی کڑے ہیں اور یہ بھائی لوگ بھی کڑے ایسا نہیں ہے کہ ہم سپیشل ہیں سپیشل تو تیج مطلب ہم لوگ نے جو رپورٹنگ کی تو دنیا آئی اب دنیا آنے کے ساتھ ہمارے کو بھی جو ایسی ترسار ہے رورا رہے ہیں دیکھیں گے چلو کب تک ہمیں بٹھا کے رکھتے نصیب میں ہوگے تو ملے گا بھائی نہیں ہوگا تو چلے جائیں گے چلو یہ رپورٹ تمہیں شیئر کرتا ہوں ابھی ادھری سے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹ ہو جائیں یہ ہمارے کیپٹن ہمارے کیپٹن ہالی گنسڈا شکر ہے بھائی یہ دیکھو بھائی کیپٹن ہمارے جو ہے اصل میں میں اس کے ساتھ کیوں نہیں اس کا وجہ میں نے تو شروع میں بتا دی دوبارہ بتا دیتا ہوں کیپٹن ہے ڈبلنگ پہ اور ترپنگ پہ چل رہے ہوں اور میں ہوں سنگل ایک ڈے چوئی بیس گھنٹے تو کیپٹن کے ساتھ اس وجہ سے نہیں جل پا رہا ہوں آج میرا تیسرے دن ہے آج میرا تیسرے دن ہے تو میں کیسے اس کے ساتھ آؤں لوگ بول رہے بھائی کیپٹن کے ساتھ کیوں نہیں ہوں وجہ یہی ہے آج میرا پرانا گروپ یہ کیپٹن ناسر بھائی آج رہے بھائی آسیب بھائی واہید عبدالواہید بھائی اور یہ نئے ساتھ ہی ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور یہ بھول گیا ہوں آج رہ بھائی سکندر بھائی یاسین والقرآن الحکیم اور یہ ہمارے کیپٹن آج یہ بھی دیکھ لیں بھائی سب آئے ہوں ہیں اور صحیح اللہ گلہ مچا ہوا ہے جیسے عید کا دن ہو اور خالی نیلے پولے پوتوں کے پیچھے لوگ دیوانے ہو چکے ہیں بھائی حضرت کیسے ہیں الحمدللہ اچھا آپ لوگ کہاں جائیں گے آپ کو تو پتہ نہیں ہے رات مچوروں نے خوب تیٹ تنگ کی ہے رات گزاری ہیں یہاں پر کشتی نہیں ملی تھی نہیں اصل میں ہم لیٹ آگئے لیٹ آگئے تو کیپٹن لوگوں نے بھائی یہاں پر رات گزاری ہے سمجھ لو کوئی دیر سے نہیں آئے گاڑی خراب ہو یا گھر سے لیٹ نکلے تو آپ سمجھ رہے کیا چل رہے ہیں وہ یہ تو میں نے بتایا ہے بھائی ریٹ تو میں نے کل بھی بتایا ہے آج بھی بتا دیتا ہوں ریٹ کیا چل رہے ہیں کیپٹن پندرہ بیس جو جتنے میں مطلب پس گیا ایسے ہی ہے تو اس رش کی وجہ سے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کتنا رش ہے تو اس رش کی وجہ سے ریٹ بہت ہائی فائی ہو چکے ہیں ہماری دوسری پارٹی ابھی جا رہی ہے رات پورا پریشان آپ بھی رات پیشان 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 مجید میں جی اچھا جی چلو جی یہ بھائی گرمی بھولی ٹیٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہمارے جو کیپٹن ہے وہ بھائی ڈبلنگ ٹریپ رنگ پہ جڑ رہے ہیں آج کل تو اس وجہ سے میں نہیں جڑ پا رہا ہوں تو انشاءاللہ جب سنگل پروگرام بنائیں گے میں تب آؤں گا کیونکہ رپورٹ جب تک چلے گی تو میں آگے پیچھے سی طریقے سے میرا پروگرام بھوا کرے گا کیونکہ کیپٹن نے صاحب بھولے بھائی دو دن بھی لگ سکتے ہیں تین دن بھی لگ سکتے ہیں آہ دستے دستے کام ہے کوئی کیا 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 اچھا جی ریڈ جو ہے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو پوتے کل چار سو روپے ریڈ بتایا جا رہا تھا آج ان پوتوں اچھے خاصے کلو ڈیٹ ڈیٹ کلو کے دانے تھے تو ڈائی سو روپے ڈائی سو روپے ریڈ لگایا گیا ہے تو یہ دیکھ لو بھونک بھونک ہیں آہم مسئلہ یہ ہے بھائی دو 200 روپے ریٹ دے رہے ہیں تو یہ 200 روپے تو کوئی ریٹ ہی نہیں ہے بلکل بلیک میں فری مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی ہم نے کوئی مچھلی نہیں بیچی تاری مچھلی جو اینا ہمزو کر لے کے جا رہے ہیں فری کسی کو بانڈ دیں گے لیکن اس ریٹ پہ بہت تیار نہیں ہے چلو جی تو بارحال فشتیوں کے ریٹ بھی بہت ہائی پھائی ہے اور مچھلی کے ریٹ بھی نہیں ہے آپ کو خرید میں بیچھنے بیچھا ہوگے تو بلکل آپ سے فری مانگنے کی کوشش کی جاری ہے تو بہت تکا ہوا ہوں بہت ساری باتیں ذہن میں تھیں لیکن جونڈے والے جو ہیں یہ یہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور یہ لینے والے بھی ظلم کر رہے ہیں اور آنے والے بھی ظلم کر رہے ہیں جو ہم لوگ اس ریٹوں پہ آ رہے ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں تو بارحال تاڑی ایک آت سے نہیں بجھ رہی ہے ہم سب ملا کے تاڑی میں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ سب سیدھے ہو جائیں گے تاون کیسے کر رہے ہیں بھائی یہ نہیں آئیں گے تو کچھ دنوں کے لئے نہیں آئیں گے خود بخود یہ سی ہو جائیں گے آپ کتنے دنوں کے لئے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے ہم تو دوسرے دن پہ آنے والے ہیں سمجھو ہم دو عفتے نہیں آئیں گے تین نہیں آئیں گے مہینہ نہیں آئیں گے چلو بھائی کمنٹس کر کے بتا دو کونس طریق اچھا ہے اب یہ کسی کو کیا پت ہے چلو جی باتیں بہت ہو جائیں گی تو ویڈیو کو شاڑ کر دیتے ہیں میں ویڈیو کو سٹاپ کر دیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقی